موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالی بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام محمد باکر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے امام علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت اور اس کے مخفی گوشوں کے متعلق مختصر گفتگو کی تھی اور آج مومنین کرام کی خدمت میں امام علیہ السلام کے جو علمی کارنامے ہیں انہیں مومنین کرام کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عالم اسلام کو یہ پتا چل سکے کہ امام محمد باکر علیہ السلام نے اپنی مختصر زندگی میں کون سے علوم کی داغ بیل ڈالی اور کون سے علوم کو امام علیہ السلام نے ترویج دیا کون سے علوم کی امام علیہ السلام نے نشر و اشاعت کی کتنے شاگرد ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے اپنے مدرسے سے ان کو فارغ تحصیل کیا ان کی کیا کیا کارنامے ہیں ان تمام کی فہرست کے کو بیان کرنی کے لیے اگرچہ واقت درکار ہے لیکن مومنین کی خدمت میں ایک مختصر سی فہرست ان علوم کی رکھ رہا ہوں جن سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عالم اسلام کی کتنی بڑی امام محمد باکر علیہ السلام خدمت کر گئے ہیں سب سے پہلا علم کے جس کی ترویج اور نشر و اشاعت امام محمد باکر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کی وہ علم علم حدیث ہے احکام شرعیہ کے استنبات کے لیے آج مراجع کو بہت سارے کلی قواعد کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام کلی قواعد سے چاہے وہ چھوٹے قواعد ہوں چاہے وہ بڑے قواعد ہوں تمام ان فقی قواعد کو امام محمد باکر علیہ السلام اپنے اس زمانے میں ہی بیان کر گئے تھے جن قواعد کلیہ فقیہ کی طرف آج فقی محتاج ہوتا ہے اور انہی قواعد کے ذریعے وہ حکم شرعی کو استنبات کر کے ہم تک پہنچاتا ہے لہذا یہ علم حدیث وہ علم ہے جس کی امام علیہ السلام نے اپنے دروس میں بڑے واضح انداز میں اس کی وضاحت کی اور اسے بیان کیا اور اس کو پروان چڑھایا دوسرا وہ علم یا کہوں وہ علوم جن کو مسجد نبوی میں امام محمد باکر علیہ السلام نے بڑے احتمام کے ساتھ بیان کیا وہ تفسیر قرآن کریم ہے اپنے اوقات میں سے ایک بہت بڑا وقت امام علیہ السلام تفسیر قرآن اور علوم قرآن کے اوپر صرف کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر کی طرف راغب کرتے تھے قرآن مجید کے فضائل ان کی تلاوت کے فضائل اور اس کو پڑھنے اور اس کو تدبر کرنے کے متعلق اہگاہ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کے جو متعدد طریقے ہیں ان کی طرف بھی امام علیہ السلام نے اس وقت سے ہی متعدد اس وقت ہی مومنین کو اس وقت ہی علماء کو متوجہ کر دیا تھا کہ قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنا کیسے ہے قرآن کی روایت کے ساتھ تفسیر کرنا کیسے ہے یا قرآن کی جو تفسیر کے اور متعدد اسری آج کا العلوم جو موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت امام علیہ السلام بیان کر گئے ہیں تیسرا وہ علم جس کی امام علیہ السلام نے بہت زیادہ نشر و اشاعت کی اور ایسے بنیادی قوائد وضع کیے کہ آج تک پوری عالم پوری عالم انسانیت اگر کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ خاص طور پر عالم اسلام جو ہے وہ مرہون وہ ممنون ہے امام محمد باکر علیہ السلام کہ امام علیہ السلام نے علم کلام جیسے اشرفترین علم کو اپنے دروس میں خواہ بہت زیادہ اہمیت دی لہذا ان علم کلام ان علوم میں سے ہے کہ جو مسجد نبی میں امام علیہ السلام نے جن علوم کو بیان کیا ان میں سے ایک علم کلام ہے اور علم کلام کے باریک سے باریک ترین مسائل کو بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا توحید خدا سے لے کے ماہات تک کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسائل کی گتھیان نہائی تھی سلیس اور واضح انداز میں سلجائیں یہ علم کلام ہے اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غلات کی بھی کافی مضمت کی ہے اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے ان افراد کی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس کائنات کا جو چلنے کا سسٹم ہوا اہل بیت کی طرف انہیں سپورت کر دیا جن کو مفوضہ کہا جاتا ہے ان کی بھی امام علیہ السلام نے بہت زیادہ مضمت کی ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفویز کی مضمت میں اور غلو کی مضمت میں امام محمد باکر علیہ السلام کی جو نصوص ہیں انہیں اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کروں یہ ساری کی ساری علمیں کلام کے زیل میں آتی ہیں اس کے علاوہ اس وقت میں ہی یعنی اپنے زمانے میں ہی امام علیہ السلام نے مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں اور بہت سارے ایسے حالات کے جن کا سامنا امت مسلمہ کو ہو سکتا تھا امام علیہ السلام نے اس وقت ہی اس کی پیشن گوئی پیش اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت زیادہ میند کی اور آج فقہ امامی جو ہے وہ مرہون منت ہے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی جو امام علیہ السلام نے انتہارت کے باب سے لے کر میراس کے باب تک جو فقہ ایک بہت بڑا خزانہ ہماری حدیث کی احادیث کی چار کتابوں میں چھوڑا سار ہے یہ کتابیں تمام انفق ہی مسائل کے ساتھ بھری پڑی ہیں اور یہ مرہون منت ہے امام محمد اور امام باقر کا اور آج کوئی فقی کسی مسئلے کا استمباد کرنا چاہے تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہی مسئلے کی اوپر درجن و روایات مل جائیں گی جن سے وہ مسائل شریعہ کا استمباد کرتا ہے اور یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فقہ اہل بیت کی دیگر مذاہب سے کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جن میں سے ایک خصوصیت چند خصوصیات جن میں سے تذکرہ کرنا مومنین کی خدمت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فقہ اہل بیت جو ہے وہ دیگر مذاہب کی فقہ سے امتیازی خصوصیت رکھتی ہے ایک خصوصیت جو سب سے بڑی اور اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ فقہ آل محمد کا اتصال حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کیونکہ اہل بیت علیہ مسلم کے علوم کے مسادر میں سے وہ علوم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو دیئے اور امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن کو دیئے اور یکے بعد دیگرے ایک امام سے ہوتے ہوئے دوسرے امام تک وہ سارے کے سارے علوم منتقل ہوئے لہٰذا فقہ اہل بیت کا ایک جو امتیاز ہے اور جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ ڈاریکٹ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل اور مربوط ہے یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان دیشان ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اذا حدثت الحدیث ہے اگر میں تمہیں کوئی حدیث بیان کروں فلم اسند ہو اور اس کی سند میں اس حدیث کے ذکر نہ کر پاؤں تو فسندی فی ہے ابی انجدی ان ابی ہے انجد رسول اگر کسی حدیث کو میں بیان کروں اور اس کی سند کو بیان نہ کروں تو پھر اس سند میں میرے بابا امام زین العابدین ہوں گے ان کے جد امجد ہوں گے ان کے بابا ہوں گے اور ان کے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم ہوں گے جنہوں نے جبریل سے یہ احادیث سنی اور جبریل وحی کی شکل میں خدا وند عالم کی طرف سے یہ احادیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلی علیہ وآلی وآلی اور پھر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلی علیہ وآلی نے امیر المومنین کو تعلیم دیں امیر المومنین نے اپنے اولاد کو تعلیم دیں اور یوں سے ایک سلسلہ ذہبی اگر اسے کہیں ایک بہترین سنیری سلسلہ ہے جس کی سند اگر اس کو ذکر نہ کیا جائے تو امام علیہ وآلی فرما رہے ہیں کہ اگر میں سند کو ذکر نہ کروں تو اس کا سلسلہ سند میں یہ معصوم اور مقدس ہستیاں موجود ہیں یہ ایک وہ خصوصیت ہے جو فقہ اہل بیت کے اندر موجود ہے فقہ آل محمد ہر زمانے کے تقاضوں بلکہ فطرت کے این مطابق ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تنگی کوئی حرج موجود نہیں ہے اور فقہ آل محمد میں قیامت تک کے لیے اجتحاد کا دروازہ بھی کھلا ہے اور یہ بھی ایک فقہ آل محمد کی خصوصیت ہے ایک اور فقہ آل محمد کی خصوصیت جسے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب سے ایک امتیازی خصوصیت ہماری فقہ کو اور مذہب اہل بیت کی فقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی مسئلہ شریعہ کے استمباد کے لیے چار قسم کے مدرک ہیں قرآن ہے سنت ہے اجماع ہے اور عقل ہے یہ جو چوتھا مدرک ہے عقل یہ کسی اور مذہب کے اندر احکام شریعہ کے استمباد کا مدرک نہیں ذکر کیا گیا ہے بلکہ اہل بیت علیہ مسلم کی فقہ کو عقل ہے جسے رسول باطنی کہا گیا ہے یہ علم فقہ تھا ان علوم جن کی طرف اس وقت امت مسلمہ کو شدید احتیاج ہے وہ علم علم اصول ہے وہ علوم جن کی بنیاد امام باکر نے کھڑی کی علم اصول کی امارت کو امام محمد باکر نے کھڑا کیا وہ علم شرفترین علم علم نے علم اصول کو قرار دیا ہے اس لیے کہ علم اصول مقدمہ ہے فقہ کے لیے اور اجتہات کا دار و مدار علم اصول کے اوپر ہے اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے اقتصادی بہوز کی اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دی اور ان کے اوپر زور دیا امام مومنین کی کثیر تعداد آپ کے حلقہ بگوش رہتی اور لوگ آپ کے سرچش میں علم سے سہراب ہوتے نظر آتے تھے مورخین نے لکھا ہے کہ امام کی زندگی کے آخری ایام میں جب بھی کوئی آپ کے حلقہ درس میں آتا تو تب تک نہ اٹھتا جب تک آپ سے ایک ہزار مسئلہ دریاف نہ کر لیتا یہ ایک بہت بڑا فگر ہے کہ ایک مجلس میں کوئی عالم ہزار سوالوں کے جواب دے دے اور اس کا بہترین شاہد مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حباب الوالبی نامی خاتون کہتی ہے کہ میں نے امام اسلام کو مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان دیکھا کہ آپ نے ایک کمر بند باندھا ہوا تھا آپ کے سر پہ امامہ تھا اور ایک ٹیلے کی اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جمع غفیر آپ کو گھیرے ہوئے تھا اور منظر یہ تھا کہ سورج پہاڑوں کی چوٹیوں سے یوں چمک رہا تھا جیسے سروں پہ امامیں چمکتے ہیں آپ نے اپنا دست عصمت اور دست مبارک آسمان کی طرف بلند کیا پھر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور ایک حجوم اور دعا مانگی اور ایک حجوم آپ کی طرف امڑ پڑا جن میں سے ہر ایک مشکل ترین مسائل کے بارے میں فتوہ اور گھنبیر مشکلات کا حل امام علیہ السلام سے طلب کر رہا تھا اور آپ ابھی تک اپنی جگہ سے نہ ہلے جب تک آپ نے ایک ہزار سوالوں کا جواب نہ دیا یعنی ایک ہزار سوالات کے جوابات کو دینے کے بعد امام علیہ السلام اپنی محفل سے اٹھے اپنی وجدی امام علیہ السلام نے فرمایا تفقہ فی الحلال والحرام وإلا فأنتم عراب یعنی حلال وحرام کی سمجھ بوج حاصل کرو وگرنا تم بدو رہ جاؤگے بدو ایک دہاتی کی طرح ہو جائے گی جو علوم سے عاشنا نہیں ہوتا جس طرح ایک دہاتی جو ہے علوم سے جائل ہوتا اس طرح سے تم جاہل رہ جاؤگے اگر تم نے حلال وحرام کی سمجھ بوج پیدا نہ کی اور اسی طریقے سے فکشن آسی کی اوپر زور دیتے ہوئی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسا شیعہ جوان لا یتفقہ فی الدین جو دین کی سمجھ بوج نہ رکھتا میں بیان کیا اور جن کے اثارات ہیں آج بھی امت دیکھ رہی ہے اور امام علیہ السلام کے بیان کردہ علوم سے آج بھی چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں وہ مستفید ہو رہے ہیں دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں باقر آل محمد کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وصلا اللہ محمد والبیت الطیبین الطاہرین المعصومین